وَلَا يَعْتَلِوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَبْ اَنْ يُتُو لِلْخُرْبَ وَالْنِفَرْبَ وَالْمَسَاكِينَ اَنَا تَهُدُونَ اَنْ يَخْحِرُ اللَّهُ لَكُمْ اَنَا تَهُدُونَ اَنْ يَخْحِرُ اللَّهُ لَكُمْ اُسِ وَقْتُ اُنْكِ دُنِيَا مِنْ تَبَدُّلْ آ رہا کَهَا تُو كَهَا تَهَدَا اَنْفَعُوا بِشَئِنَ وَجَنَ اَرَدْ فَرْمَانَهَا مَنْ تَمِحْمَاقْ كَرْدِ یہ ہے اللہ کی سرطن اللہ کسی بڑے سے بڑے مجرم کو محروم نہیں رکھتے ہیں اگر وہ توبہ کر رہے ساتھ کچھ اس کے معاشی کو جھو دیتے ہیں ساتھ کر دیتے ہیں بھائیو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے رائے ہوں تو توبہ اس کے پار کریں اور اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیں اللہ کی امارت اور توجہ بڑی عزیز غریب ہے اپنا قصت مناتا ہوں بے فائدہ ابھی میں ایک مشکل میں فنس گیا تو بچوں بڑی باتیں کرنے لگا میں نے کہا اللہ یہ میرے بسکر تو ہے نہیں تو ہی اس کو سنبھال دے تو اتر آنے کے مدد کے لئے یہ جو بڑا کہ تو اتر آ یہ بسکرانہ باتیں ہیں ہو گئی وقت اب جو کام میں کرتا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی رخنا لگ جاتا ہے جب رہا ہوں اگر کو مو میرا پھیر بیا گیا اگر کو کہنی بیٹھ رہا ہوں تو اٹھا گیا کہنی اٹھا گیا تو بیٹھا گیا یا اللہ میں اب کیا کروں لیکن ٹوٹتے ٹوٹتے بات نہیں پہنچ گئی جو میری ضرورت کو پوری کر رہی تھی اور کام خود بخود بنتا چلا گیا اپنے رب کو مانو اپنے رب سے گل گلاؤ ان کے سامنے رو ان کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دو پھر دیکھو وہ چھوڑ جائے گی ایسا نہیں ہوگا تھا آنے کی شرط یہ ہے کہ ایمانِ استقفال کا وقت گزر جانے کے بعد نہ ہو استقفال کا وقت مونا چاہیے وہ کیا ہے مرنے کی گھڑی آنے سے پہلے تو بہتت نہیں جائے وَلَيْسَتِ تَوْبَةُ لِلَّذِينَ اَعْمَدُونَ السَّيِّعَاتِ حَتَّى اِنَا حَذَرَ حَذَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ اِنِّكُتُ الْآَنِ بَلَيْسَتِ تَوْبَةُ لِلَّذِينَ اُن لوگوں کی بغضہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو گناہ کرتے دیتے ہیں اور جو موت آجا کی ہے کہتے ہیں سَبْلَلَّذِ سمجھنے آیا ابھی آپ لوگوں کی مورد کی بھی پڑے ہوئے ہیں جھک جاؤ ان کے سامنے ابھی پیشامی مٹھی پہ ڈال دو جب تماری پیشامی ابھی کے حکیم کے سامنے ذلت کے مقام پر پڑ جائے گی تو عزت والا اپنی عزت سے تمہاری ذلت کو تقدیل کر دے گا تمہاری حفاظت فرمائے گا بہت ضرور تھا اس غفلت کو فتم کرنے کی بہت ضرور تھا اللہ کی طرف جھکنے کی بہت ضرور تھا اللہ سبحانہ تعالی کے راضی کرنے کی سمجھنے آیا ہے سمجھنے کوئی وائد نہیں ہوں اس وقت یہ جو کچھ بیان ہوا میں ابھی یہی کہہ رہا تھا دعا مانگ رہا تھا اللہ ایسی بات کہہ رہا دے جو مجھے مفید ہو حاضرین کو مفید ہو تادرین کو مفید ہو علماء کو مفید ہو سب کو برابر فائدہ پہنچے یہ تو وہ سب کے بھی ان کا فائدہ عام ہے کوئی تخصیص نہیں ہے تخصیص ہے تو وہ ایک خاص فائدے تخصیص ہے ممبر گناہ کرتے رہے مرتبت کہتے ہیں صورتو یہ شب تائد نہیں ہے تائد کا خائدہ یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو گیا چوت کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے آپ لوگ اللہ کو راضی کریں اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے مجھے ایک واقعہ یاد آیا حافظ یہ حجرِ اسقدامی ہمارے چچا میں کہ آپ کے چچا کہاں تھی کسی دنیا میں ہمارے چچا ہے میں یہ سمت تو صحیح کی ہے مولانا ذکریہ علیہ ناظرین صاحب مولانا عمیر صاحب حضرتِ اخوص مولانا منظور صاحب محدث حارم پوری سے لیکن میں نے علم جو حاصل کیا ہے وہ ایک دوسری پارٹی سے کیا ہے کہ کون ہے وہ پارٹی حضرتِ شیخ الاسلام امام الانام احمد بن عبدالحریم عبدالحریم ابن تیمیہ الحرامی نمبر دو حافی شنفدین رہبی نمبر تین حافی ابن کسیر نمبر چار حافی ابن قیم نمبر پانچ حافی ابن رجل نمبر چھے حافی ابن عبدالحریم نمبر امام اللہ نمبر امام الانام محققہ احناق حافی جمال دین زہرائی رحم اللہ تعالی سے ان کے کتلابوں سے میں نے فن حاصل کیا فن کے قوائد سمجھے فن کو سمجھا یہ ہے میرے اساترہ اور اس میں تھوڑ کا درجہ بڑھا حافیرین حجر ہے جو کتاب میں نے حجیث کی پڑھائی کوئی شرح میں دیکھتا ہی نہیں تھا بس اپنے حافیرین حجر کو جو میرے سچا ہوتے تھے انہی کو امام بنا رکھا تھا میں انہی سے سب کچھ سیکھتا اور پڑھتا تھا میں سیکھوں اعتراض حافیرین پہ کرتا ہوں لیکن ان کی امامت ان کی دوزرگی ان کی بلتری میرے بدن کو جسم کو روح کو سب اڑھا کرتے لئے اس لئے میں نے حافیرین کو اپنا چچا بنا دیا اس پر ایک لطیفے کا جمجہ لطیفے کا سناتا ہوں یہ بات میں مدینی طیبہ میں کچھ نوجوانوں کے سامنے کہی جس نے آشور اور ان کے دوست کیا ہے ہری بھی اور اسی طرح سے عبداللہ تم بغیرہ تھے تو یہ آشور کہنے لگا پان تم امنا جب حافیر آپ کے امنا ہیں تو آپ ہمارے امنا ہیں اس سے کیا نکلا میں بڑا آدم ہوں اور کیا نکلا نیکن بچوں بچوں کا دل بنایا جاتا ہے یہ نہیں کہ بس دشمن کی طرح سے ہم سے پیچھے پڑ گئے اور ان کے غلطیاں ڈھوٹ ڈھوٹ کر کے بیان کرنے کے لئے اُس پر اعظام دینا ہے کہ یہ حریقہ ہے ہی داٹھ لو مان لو اس کے بعد انہیں بچوں کے ساتھ باپ جیسی شفقت کرو باپ ہر باپ نہیں ہیا باپ باپ ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کو بھنٹ شاڑا دلتے ہیں ربا کر دلتے ہیں اپنی غرض کے لئے دو بوٹی اور دو بوٹی کے لئے اولاد سے کوئی شفت تکلیف میں ڈالتے ہیں ایسے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ باپ جن کو اپنی اولاد سے شکت اور تربیر تطعان لکھتا ہے ایسی چیز پر پیار کرو پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے ایک بچے سے میں نے پوچھا جیسے بہت محبور تھا میں نے ساری مرید برو خیوب مارتے دی ہیں تو خانسا میں نے کہا کہ کسی مکہ مارتے ہیں لیکن آگے وہ بلتا ہے کہ جب لڑکا جانے لگتا ہے گھر جو پہر کو کھانا کھانے تو اسے ایک جگی مٹھائی کی پکڑا دیتے ہیں باپ مسٹ رو کر چل دے جائے ان کو کہو دانٹو مارو لیکن ان کو کچھ کھلانا بچائی کہ آپ کہاں کھلاتے ہیں میں تو ان کو گھنڈا کھلاتا ہوں ہر ایک کھلانا الگ ہے گھنڈے سے ان کو مارتا پیٹتا ہوں کھلاتا ہوں لیکن جندے چھکنے چھکنے بولتا ہوں ڈڑکے خوش ہو جاتے ہیں کبھی کوئی چیز ہو تو میں خود کھاتا نہیں بچوں کھو دے جیسا ہوں کھایا ہو اور میرا مسئلت روکنے کا نہیں اور نہ بہت جمع کرنے کا ہے جو کوئی ملا ختم کر دیا جو کوئی بے گیا ختم کر دیا ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک صبح اٹھا ایک پیسہ بھی نہیں میں نے کہا اللہ مرکیہ کرنے پھر سوچا میں نے کہا جس میں یہ زندہ رہا ہے وہ ہی آگے بدا ہے بس ایک آدمی آیا ڈڑکا بنگالی ہے ہی نا یہ یہ ایسے ہی تھا وہ مجھے پانچ سو روپے دے گیا میں نے کہا چپت مجھے آگے اور پھر اس کے بعد اور بہت روما نے میں نے کچھ پیسے دیئے تو وہ جو پیسے تھے وہ اصحابِ ضرورت تھے ہزار تک پہنچ گئے پھر میں نے کہا بھائی اس میں کچھ پیسے تو میرے نہیں روک لو اور کوئی سپنا ستم کرو میں کوئی دنزہ نہ رہوں گا کوئی میرے آل رہاں دے ہے میرے کوئی نہیں ہے پھر پیسہ روک کر دیتا ہوں گا وہ ہی اپنا ہزار روپے کو ختم کرنے میں کیا دیر لگتے ہیں ایک سکرنے میں سب ختم کی بس چلے آئے اور جا کرتا بچے بس اللہ سبحانہ وتعالی سب کے مرمبین ہیں ماں نزار ضرورت اللہ علی اللہ علیہ وسلم جو بھی زمین پر چلتا ہے اللہ حقیقت میں جاری ہو اتنا بڑا بادشاہ اللہ علی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اسی بھی ہر شخص دیت میں ہیں چاہے وہ نمال پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو چاہے وہ برائی کلتا ہو یا نہ کلتا ہو لیکن یاد رکھو یہ محلت ہے حدیث وہ نہیں پکڑتے ہیں اور جب پکڑ کا وقت آئے گا تو اس خوڑے کے لئے ہیں حدیث میں ہے اللہ تعالی کیوں ہے جاریم فیضہ اخلہ لن یک بھی پھوٹ جاریم کو محرد دیتے ہیں لیکن جد پکڑ لیتے ہیں پھر نہیں چھوڑتے ہیں اندھیر پکڑ کا وقت آئے سے پہل پکڑ کرلو اللہ کو خوش کرلو پھر دیکھو اللہ کیسے ہیں اللہ ایسے ہیں کہ ماں ایسی نہیں ماں کو وہ حالت حاصل نہیں جو اللہ کی رحمت والی حالت ہے وہ جیل غریب حالت ہے میں اللہ کو خوش کرو راضی کرو ان کی طرف سوجہ کرو ان کی افاق کرو ان کی احکام کو جاری کرو یہ ہی تمہارے لیے محفوظ رہنے کا راستہ ہے اور کوئی ایسا عام محفوظ راستہ نہیں ہے اللہ ایسی اللہ محفوظ راستہ 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 ہے کیا ہے وہ ہے میں نے جنرین کو تحریف سے مانا رہا کر رنگ ہے کہ ایک بودھ بھی پایا بخاموشی اللہ تعالیٰ معنی کا تو ایک سلسلہ تھا ختم ہونے کا نام نہیں آتا تھا لیکن خاموشی کے ساتھ سالسلسلہ میں